اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوست اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سہری کی تیاری کیسے ہیں آپ لوگ ٹھک ٹھک میں بھی بلکل ٹھک ہوں میں ہی دعا ہے آپ ہمیشہ ہزتے مسکراتے رہیں اور اسی طرح ہمارا شو سہری کی تیاری دیکھتے رہے اور اسے پھسند کرتے رہے ہیں میں wat نہ سہری میں زیادہ کو ساری کھی بھی رہت zestادی رہا ہوں وجہ میں اچھے ملواتی ہوں اور اسے پھر ناثرین آپ سے مجھوکیioو جائیں-وہیں آپے بھی بتائیں کوی شیئر ہم ، اوزیں سимся سےعت با پوسیر ل umbreانی مساری چھے ہم سب سے ملواتی ہوں پہ北و też ہم زیادہ تعالی Ireland خان صرف اکی وجہ ڈائم شیئر کے اسے پھرٹیں رہا ساگاں ہمارے رفیقن ساری بھائی جو اس قسم کی تطریباد میں بہت نوارے ساتھ رہتے ہیں آپ سب لوگوں کو بہت فشام دیتے ہیں بہت شکریہ جی اچھا یہ بتائیں کہ سہری آج نظر آرہا ہے کہ آپ کے ایسے لگ رہا ہے کہ فرنٹ سارے آپ نے بلائے میں سہری میں تو سہری کے اس طرح کی پروگرام آپ کرتے رہتے ہیں گھر میں انوائٹ کرتے رہتے ہیں ہمارے کو سہری کے بھی پروامز چلتے رہتے ہیں ہمارے کو سہر کھرام کی پروامز چلتے ہیں اور ہمارے کو سہری کے بھی پروامز چلتے ہیں ہمارے کی پروامز چلتے ہیں فورٹ نائٹ لیگ بہت کھرکٹ منجمت سے تعلق ہے بلکل ہے آپ اپنے بارے میں پہلے تعلق کرویا ہے اپنے بارے میں عریفاہیت فان اور میں کراچی شیٹی کرکو ریسوشن کا ایکس اوفیشل ہوں کراچی کی مختلف ٹیموں کا مانیجر رہا ہوں سین کی ٹیم کا مانیجر رہا ہوں ہمارا سیپ اکتاکرہ جو پاکستانی تیزی کے ساتھ پروک پاڑا ہے اس میں پاکستانی تیم کے ملیجر بن کے ابھی پیشتے سال ایشن کے ایزم شدکت کی اندولیشیا جگارتا کے اندر اس کا میں نیشنل چیف سیلیکٹر کیوں اس گئیم شکرہ اچھا یہ بتائیں پھر آج سیری کی حوالے سے کچھ بتائیں کہ سیری میں رمضان میں سیری میں آپ ہوتا نا مومن کے سیری میں کچھ چیزیں ہوتی کہ ہم وہی کھاتے اور اسی سے سیری کرتے ہیں ہم وہی کھانی دن ہوتا ہے اس میں زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی ہے اور کھوشش کریں لوگ کھانا ہوتا ہے ہمارے روٹی کھانا اور داہیو کھانا کھانا لے دیں جو دن پر دیں نوڑے نہیں کرے تو خیلی چیزیں ہوتا ہے ویسے بھی ویسے بیسپورس میں سے جائیں تو خیلی چیزیں ہوتا ہے اگر ایک سادہ ساور بھی ایک اچھا سا گزتے ہیں جس دن لوگ آتے ہیں تو وہ دن ترمی مح finds پہتا ہے ہمیں شوق نہیں ہے اور کچھ پولیقزیں ہائیں ما نے افضل قرشی شکاہ ان کی طرح کیوں میں کیا ہے اور ایک سارا ہوں ہمارے ہر کے پرارے میں ہی کوشٹا ہے وہ کچھ پڑھاتے ہیں ایک سارا ہمارے ایک سارے ایک سارا سارے ایک سارا شروعہ وہ سارے جانس کے سارے الاسم مرفت ارادا ہے کہ крکٹ پرزنگیز میں ایک بہت پرشیر والا گئے اور ان کی پرشیر والا گئے اس کے پرشیر والا گئے اسے کرکٹ منجمیٹ ہے اسے منجمیٹ بھی ریلیز کرنے کے لئے اس طرح کی کروامز کرتے ہیں اسے ہمارے پارک شرک کرتے ہیں اچھے بتائیں ایکسرسائز اور اپنی ڈائیٹ کا خیال کس طرح سے رکھتے ہیں آپ اس ڈائیٹ کا نطابق یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں اور یہ اپنے سہت کے لئے چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ کے لئے اتنیہ کو پاتا آپ کو ساری ہر چیزیں ہیں کہ کیا چیز کھانی ہے کیا نکھانی ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس سے وایٹ کریں اور اپنی ڈائیٹ کا خیال لکھیں ہم اپنی ڈائیٹ کا خیال لکھنا ہے اس کو اپنے ڈائیٹ کا خیال لکھنا ہے اپنے اپنے ڈائیٹ کا خیال کریں اس کے لئے اکسرسائز کریں اور اس طرح سے منٹلی ڈائیٹ کریں اس سے ہم لوگ بڑا پہشف ہوتے ہیں بلکل آپ جب بیٹھتے ہیں اپنے بات کرتے ہیں آپ جب وہاں سے زیادہ اکھا رہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ وہاک کا ٹائم سب سے زیادہ اچھا ہے صبح کا یا رات کا سب سے اچھا تو خواہد صبح ہی کئی ٹائم ہوتا ہے کیونکہ لوگ بھی محصول کرتے ہیں اتنی بھی صبح جانا ہوتا ہے تو اس وقت سے وہ سارا نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ اگر یہ شام میں بھی اگر ایسا ہو تو یہ کھانے کھانے کے بعد یہ لوگ بھی طرح کرسکتے ہیں اچھا جی بالکل ویسے تو وہاک کا ٹائم جو انہوں نے کہا ہے کہ صبح کا ٹائم ہے صبح آپ اگر واک کرتے ہیں وہ سب سے اچھا ہے کیونکہ صبح صبح فریش ہوا اور فریش صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے صبح کی ٹائم آپ کو واک کرنی چاہیے پر عموماً کراچی کا اگر کہا جائے تو کراچی میں آدھی رات تک سوتے نہیں ہیں تو پھر وہ سوتے ہی صبح ہیں تو پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے سونے کے بتائیں کہ سونے کا بھی آپ ٹائم پر سوتے ہیں ٹائم پر جاگتے ہیں یا سونے میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے سونے میں چونکہ کراچی کی ایک تیڈیشنل ساری چیز ہوئی ہیں خاص طور پر رمضان میں کہ سہری تک جاگنا اور سہری کے بعد سونا تو ہمارے ساتھ بھی رمضان میں چیزیں آؤٹ اک فیہ ہو یادنی ہیں چونکہ سہری کے بعد ہی سوتے ہیں پھر وہ دوپر پھر سوڑ تک سوتے ہیں تو خوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں اپنی زیادہ اکٹیوٹی سامنے رکھتے ہیں نہ اسپورٹس کی نہ بزنس کی تو رمضان کو پھر رمضان کے اس پر تک ساتھ کی طرح ہی منانے چاہیے جیتنا انوالپمنٹ ہو اس کے اندرہ جیتنا فیزیہ وہ سکھتے ہیں رمضان سے اندرہ روزوں سے تو بالکل ہونے چاہیے یہ سال میں ایک سال آتا ہے ایک مہینے کی یہ اس کو پورے سال لئے انجوائے کرنے چاہیے اچھے آپ نے جیسے کہ کرکٹ کے لئے پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تینشن بھی ہوتی ہے پھر موڈ بھی تھوڑا خراب ہوتا ہے پھر اس ٹائم آپ کیا کرتے ہیں اس ٹائم ایک تو یہ کہ ہم تو عادی ہو گئے ہم تو پروفیشنل ہیں تو وہ چیز کو اسی وقت ہی ہینڈل کرتے ہیں پھر اس طرح ہی جو ہم ایک تیوٹی کرتے رہے ہیں ہم اکثر اپنی گیٹ ٹوگیدر رکھنے ہیں اور بڑے انجوائے کرتے ہیں سارے لوگ آتے ہیں کسی سی ایک آفیشلز آتے ہیں پاکستان کرکٹ پورٹ کے کوچز آتے ہیں آپ کو کچھ ٹائم وگران کی ٹائموڈر آتے ہیں اپنے میڈیا کے لوگ آتے ہیں آپ کو شوق نہیں کہ میں ایک خود کرکٹر ہوتا ظاہرہا ہے وہ بہت کھلی بھی تھی مگر چونکہ وہ کھل نہیں سکے مگر مجھے ایک شہر نے ازیاد و اس ملک و اس شہر نے ازیاد و اس شہر انہوں نے ذاستاً کہ ذاستا ہم اس ملک کو اپنے شہر کو اٹھا دیں اس کرکٹ کو تو اس ساری چیزیں جتنی محنت کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بھی اپنے شہر اپنے شہر کی کرکٹ پر تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے اپنے جتنی بھی تجربے سے جو بھی چیزیں یہ سہر کی خدمت کر سکیں اس میں پروفیسر عجاز خالوق صاحب کی سار بلائی میں ہم یہ پورا کام کر رہے ہیں پوری امانداری کے ساتھ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو کہ بہت زیادہ عام ہو چکے چیز کے آپ اگر سوشل میڈیا پر آپ اٹھا کے دیکھیں فیس بک کے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی مدد بھی کر رہا ہے وہ رمضان میں اب بہت زیادہ نظر آتا ہے ہمیں کہ اگر کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں تو ہمیں ایک تصویر بنا کے ضرور فیس بک پر لگاتے ہیں کہ ہم نے یہاں غریبوں کو راشن دیا یا یہاں رمضان میں ہم نے کپڑے دیئے ان کی مدد کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سائی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے؟ اس کے دو پہلوں ہیں ویسے تو کرنی تو نہیں چاہیے مگر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ انسپائی نیت کے بر ہوتا ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ دے رہیں بہرحال مجھے کبھی بھی اچھا نہیں رکھتا میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے میں نے کہا کہ آپ کو کچھ لوگوں کو پارٹیشن لگا دیں کوئی ایسا کر دیں ان غریبوں کی بھی عزت نفس رہ جائے کہ روٹ کے بر بیٹھ کے کھانا کھلا دیں کیا بدانا چاہتے ہیں انہوں نے کھانا کھانا ہے تو اگر اگر چھپا دیں گے یہ غریب لوگ جو بھی ہوتے ہیں ہم جیسے ہی ہیں ان کی بھی عزت نفس ہوتی ہے غریب امیر کی ان کے اگروں کا پورا برپور خیال لگنا چاہیے اور اس طرح نہ کرنے تو بہتر ہے اور یہ چیز بلکل ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں رمضان میں جب دیکھ رہا ہوں تو مجھے خود مطلب فیل ہو رہا ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا خود اپنے آپ شرمندگی فیل ہو رہی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اگر مدد کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم دکھا رہے ہیں اور جو مدد لے رہا ہے تو اس ٹھائم کتنا شرمندہ ہو رہا ہوگا اور وہ کس چیز سے اس ٹھائم تے گزر رہا ہو جو ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور ہم وہی سائی چیزیں کر رہے ہیں اچھا ہی بتائیں اس کے ساتھ ساتھ کہ سہری میں تو آپ نے کہا کہ رات کو لیٹ نائٹ جاگنا ہوتا ہے تو پھر صبح لیٹ آپ اٹھتے ہیں جی ہاں پر ظاہر ہے کہ صبح لیٹ زہور کی نماز تک اٹھنا ہوتا ہے میں سوچتا ہوں کہ جتنا ٹائم ہم سو جاتے ہیں اٹھنا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی اچھی ہے وہ زیر نیند توری کرنی چاہیے ساتھ اٹھنٹی کی جو بھی ایک میڈیکلی ہے تو اس کو پورا کرنی کیا مگر یہ تھوڑا سا آؤٹ آ روٹین ہو جاتی ہے ساچیز یہ رمضان میں لوگ اس کو سلیبریٹ کرتے ہیں پھر دوری ہے کہ تہوار پسند ہو گیا تھا رہے ہیں تو پورا اس کو پوشش کرتے ہیں اب تو یہ بھی ہو گیا کہ رمضان میں سہری میں بھی آپ باہر جاتے ہیں ریسٹورنٹ میں اور وہاں سہری کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سہری اور رمضان کے پیکج آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اس ریسٹورنٹ میں آئے تو یہ یہاں پہ اتنی ساری ڈشز ہوں گی یہ ہو گا وہ گا تو اس میں آپ کبھی جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ نہیں وہ اس طرح کی تقریبات میں ہمارے کے لئے جانا بہت کم ہوتا ہے کبھی ہمارے کے لئے جانا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ہماری کرکٹ کی تقریبات وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ کبھی بھی کبھی بھی سکتے ہیں تو کہ وہ اس لئے پسنے بھی جانے سے آئے کرتے ہیں مہینوں کے اندر، رفتوں کے اندر ہمارے کے ساتھ چلتے ہیں وہاں دینرز بھی ہوتے ہیں اور ہمارا ہے کہ سپورٹس دینر گروب بناویا بانکا ہے سیسی کے لوگوں ہیں وہ آئے دین باری باری سکتے ہیں سارے تو اس کو انجوائے کرتے ہیں اس کو اس پیشر کو ریلیس کرنے کے لئے ایسا یہ بتائیں یہاں تک آنے کے لئے کیونکہ کوئی بھی مقام پانے کے لئے محنت تو کرنی ہوتی ہے محنت کے بغیرے تو کچھ ملتا نہیں میرے تعلق چونکہ کرکٹ منیجمنٹ سے رہا ہے میں منیجر رہا ہوں اب بچوں کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ کوئی بھی مقام پانے کے لئے تو آپ کے لئے کریکٹر رابطہ ہونے چاہیے محنت ہونے چاہیے آپ کے نیتر اچھی ہونے چاہیے جب تک آپ کریکٹر کے ساتھ نہیں کھیلیں گے تو بعض دفعہ بہت زیادہ سکلز بھی شخصیت کے لئے اس کے لئے بہت زیادہ ڈیروی مہندری میں بھرکور مہنت کریں جیس کا بھرکور سفراس احمد ہے جو اپنی سفور نیتر اپنی سفورٹ اسی وجہ سے ہونے چاہیے میں ڈے سفراس احمد کیونکہ اس کے بچوں سے مسانتے ہیں کیونکہ بیانے بیعیر ہو تھے شخصیت کو بہت سپورٹ کرتے ہیں بلکل کیونکہ یہ سہری ہے تو ہم کچھن کی جانب بھی جائیں گے کچھن میں سہری کی تیاری کی طرح کی اور مہمان بھی مجھے لگتا آ رہے ہیں بلکل آ رہے ہیں کیونکہ تھوڑا سا رمضان کا وقت اور ٹائم ایسا تھا تو سہری تک ہی بلکل چلتا ہے سارا سلسلہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور مہمان بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آ رہیں گے بلکل ہم کچھن کی جانب بھی جائیں گے ہماری سہری بہت اچھی ہوگی جو آپ لوگ آگئے تو ہماری بہت اچھی ہوگی ہے بہت بہت شکریہ اور ہم کچھن کی طرف ہی جائیں گے اور اب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہم کچھن میں ہوں گے ہماری بہت شکریہ جی ناظرین ہم کچھن میں آج چکے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں افضل قریشی اور سہری کے ٹائم ویسے تو میں جب بھی سہری کے لیے جاتی ہوں تو عموماً عورتوں کے ساتھ ہی میں کچھن میں ہوتی ہوں اور وہ کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں پر آج میرے ساتھ بڑا اچھا چینج ہونا بھی چاہیے اور جو اچھا چینج ہو تو لازمی ہے تو آج ساری عورتیں خوش ہو جائیں گی افضل قریشی ہمارے ساتھ ہاتھ ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سہری آج آپ تیار کر رہے ہیں ہاری بھائی ہمارے دوست ہیں ہماری گہدری ہیں مجھے صورتہ آپ تیار کر رہے ہیں اچھا بہت سہری میں آپ نے کیا بنایا ہے ہم نے ٹائیکوش بنایا ہے دریانی بنائی ہے اور کیر بنایا ہے کیر آپ نے بنائی ہے خود کیر وہ ڈبے والی کیر ہے یا چاولوں کو پیس کے بنانے والی کیر ہے چاولوں کو پیس کے بنانے والی کیر ہے کیا بات ہے دیکھیں عورتیں کتنی کامچور ہوتے ہیں میں خودہ عورتوں اس لئے کھل کے آج بول سکتی ہوں کہ عورتیں وہ ڈبے کی کھیر بنانا زیادہ کیونکہ جلدی نا ٹائم نہیں لگتی اور مرد حضرات کے ہاتھ میں کیوں زائق ہے وہ اسی لئے زائق ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ طریقے سے کرتے ہیں ہر چیز سٹے بائی سٹے جلتے ہیں آپ نے چاول بھوکے پیس کے پیسے اور پھر کھیر بنائے شام کے پتہ چلا کہ آپ جانے والی ہیں جانے والی شام سے خوبصوص کرتے ہیں گھرم میں ایسے کبھی گھوک پیس کے گھرم میں گھرم میں ہوں کہیں گھرم میں بن جاتا ہوگا گھرم میں بن جاتا ہوگا گھرم میں بنا جاتا ہوں جانے والی کیوں چیز کام دیا یہ کڑائی گوش آپ نے کیسے لکھا ہم شروط ہے جو ہم دخل ہیں ہمارے دوست ہیں رجلز کچھد وہ پرماشنل سے ہم تاریل سکاری کیچڑی north نظر اگر تو ان سے ہماری سکتا ہے وہ ہماری میرے سکارہی سے ارمین سکارہ کہ آپ کو تو سکارہ کروچ میں درہی ہوگی تو آپ کو آسان لینے میں دوست جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو ان کو کوکنگ آجاتی کیونکہ وہاں تو آپ کو خود خانہ اٹھا ہے تو یہ سب آپ پاکستان سے باہر رہے ہیں میں میں بھی پاکستان کو جائے تو گھروٹ کرتا لیکن میں وہاں پہ کھوکی ملکی کرتا ہے مجھے دوسروں نے ایک چیزوں نے کھرک کیا ہے ہمیں یہ دیسی کھانیں سے بنا لیتے ہیں ایسے دیسی کھانوں سے بنا لیتے ہیں؟ پیزا ، برگر ، بروزٹ کچھ اس طرح کی بھی چیزیں بنا لیتے ہیں ایسے دیسی کھانے کورما اور رای بوش اور خیل کے لیتے ہیں کیا بات ہے جیو فائی دیسی کھانوں کے اپنے ہی مزے ہیں مجھے خیر آپ اسے پھر ہم لے کے چلتے ہیں کجن سے اب ہم آپ کو دستخان پر ملیں گے اور وہاں ہم کریں گے سہری بھی اور ساتھ بہت سائی باتیں بھی اور ہاں تو سہری بہت مزیدار ہونے والی اور آج تو میں دل کھول کے سہری کرنے والی کیونکہ آج میں دیکھوں گی زائقہ کتنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مرد حضرات کے ہاتھوں میں بہت زائقہ ہوتا ہے تو آج میں آپ کو شو کے انڈ پر بتاؤں گی بھی کہ کتنا زائقہ ہوتا ہے چلیں جی ہم چلتے ہیں ناظرین اب ہم سہری جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم دستخان پر ہم ہوتے ہیں اور اس ٹائم سہری بھی کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں تو اس ٹائم میں اچھا چھے یہ بتائیں کہ کافی سارے آپ کے دوست ٹائم ہیں ان کے بارے میں توڑا سا بتائیں ان کا تعروف کروائیں کہ کون کون آج ہمارے ساتھ ہے یہ ڈاکٹر آریف حفیظ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ کسی سے کے ایکزیکیٹیو کے کونسل کے ایکس میمبر ہیں اور کراچی کے بلکہ پاکستان کے مختلف کھیلوں میں جانی پہچانی شخصیت ہیں سیفک ٹاکرا گیند اور دوسرے گیمز گیندر کافی ایکٹیو ہیں اور یہ ہمارے علوی صاحب ہیں جو کسی سے زون من کے ایکس اوپیشلز ہیں اور بڑی ان کی خدمت رہی ہیں کسی سے زون من کے لیے اور ہمارے لیے بچوں کے لیے بڑی انہوں نے محنک کیے اور کافی سینئرز ہیں کسی سے زون من کے خدمت کر رہے ہیں یہ ہمارے عمر صدیقی صاحب ہیں ہمارے پرسنل پرینڈز ہیں اور ان کا تعلو بھی چونکہ میڈیا سے دو چور آپ نے شاید ان کے درامے دیکھے ہوں گے دراموں میں بھی آتے ہیں ہمارے پرینڈز ہیں اور وہ بھائی جو کافی چینئے کے ساتھ ستیقی جو آپ کو دیکھیں کا سارے ہوں گے کافی دراموں میں سب سے بڑک کے بڑکے کیا جو میڈیا کا بیک گراؤنڈ ہے تو ادنان ستیقی جانتے ہوں گے وہ بھائی ہیں یہ آخر بھائی ہیں یہ کاظن ہیں اور بڑا جتنا کسی چیزیں کھانے پیانے 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 کے لیے بڑا سپورٹ کرتے ہیں بڑا ایکتف رو لیے ایک ایسے کی طریقے میں صرف ہوجود ہیں یہ سنظر جو ایسے جو غروری Vivien اور والدہ کاملے پیدا ہے لیکن جو ایسے جانب تحت جانب کے ایسے جو ایسے اس سپورٹر ہے اور اپنے ان اچھے اپنے اندیں نہیں کہ یہ اپنے اندیں کیا ہے اور اپنے اندیں شرمائیے ہیں جو مجھے اللہ کے بارے ہیں جب آخر تو ہمیں ان luôn szکیر لیا ہے اور آپ کو 늘 کاملے اندیں کی ایسے کی طورستے ہیں کیونکنے 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 بہترین پک ساکتے ہیں اس نے شرک سے اس نے ہاتھ سے پکا یہ خوش یہ جوانکنے کی مہمان habt کے ساتھ جنگیم تو آپ کا مہمان سا بات کرتے ہیں ہمارے مہمان ہمیں تو بہترین ہے لیکن ہم درین میں ہمتے ہیں یہاں سے استرار کرتے ہیں حسنا لیکن آپ سہریان اس کے ساتھ کی بھی ہمارے کھاتے ہیں یہ سہری بھی لوگ کھاتے ہیں لیکن لکھوڑوڑا اور کھڑا گوش بگرہ کھتے ہیں تو آج آپ لوگوں کی وجہ سے ہم بیریانی کا بھی اتفا ہم کیا ہے اچھے بتائیں کہ بیریانی کھا کے یا چکن کھا کے کیمہ کھا کے تو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو کوئی ایک چیز ایسی ہو جو کھالے ہم تو پیاس کم لگے کچھ ہے کچھ ہے لسی لسی اسی نہیں رکھی ہے نا ہم نے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد اس پر لسی کا ایک گلاس پیلیں تو ای تنک میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایتنی زیادہ پیاس نہیں لگی کیا لسی کیسے بنائی ہے لسی تو آریف صاحب نے خود بنائی ہے بس اب یہ میں پی کے بدا ہوں گی کیا اچھے جی آپ کے ساتھ اسلام علیکم اچھے باری کیسے آپ اللہ کشکر اچھے اپنے کام کے حوالے سے بتائیں نیوز رپورٹر آپ سپورٹس رپورٹر ہیں تو ویسے رپورٹر جو ہوتے ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور اچھے درنا بھی چاہیے ان سے کیوں درنا چاہیے ایسے کیوں کہتے ہیں اپنے اپنی سوچ ہوتے ہیں کہ ڈڑنا دیکھیں رپورٹر جو ہے پیل میں ہوتا ہے اچھے نا کوئی اچھا پوزیٹیو میسج چلا جائے کہ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں مارچرے کی جو اچھائیاں اور بڑائیاں جو ہوتے ہیں ان دونوں کو وہ فوکس کرتا ہے ان کے بارے میں لوگوں کو آگا کرتا ہے ہم خود خبر دیتے ہیں اور ایک دن ہماری بھی خبر بندے ہیں یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ اچھا رپورٹر اگر میں میری عزت کرتے ہیں آرے بھائی میں ہمارے میں دھر آیا ہوں انہوں نے خاص اور مدھو کیا تھا یہ ان کی محبت ہے کہ یہ اپنے تمام ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور اپنے اپنے در کے اوکر ایک یعنی کہ اپنے فوٹبال ورڈ کپ میں کور کرنے ہواں کی آتا رشیہ ہے یہ لوگ یہاں بیٹھ کر دیکھتے تھے کہ وہ سکتے کہ کانگا بھائی کہیں ٹی وی پر نظر آجائے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے دوستوں کی ایک محبت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے آپ کے ساتھوں سے بھی بات کرتے ہیں کیسے ہیں آپ جیگ کی ہیں ? بلکل جیگ سہری میں آپ کی کانا میں پکا نہیں ہے سہری میں جیادا تو سمپل پر خانا سارندگی نہیں تھے مراتو اور روٹی یہ کیا روٹی سارندگی سہری لوگ دعوات کر دیں ہمیں بہترین کو زیادہ ہمیں ہمیں ایچھے کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے خود کبھی زندگی میں سہری بنائی ہے کبھی ایسا ہوا کہ سہری میں خود آج بناتا ہوں کوئی ایک چیز نہیں 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 کوئی چکا موکریاں ہیں ہمیں فیملی ہیں وہ وہ سبھی اپنا کام کر لیتے ہیں کبھی ایسا نوبت نہیں کبھی اکیلے ہوئے تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی چیز بھی خکالی آل ہوئے ہیں سب سے پسندیدہ سب سے پسندیدہ سبزی آپ کی کونسی سبزیاں میں کم کھتا ہوں گوشت گوشت میں یہ ہی پتا کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اکیلے کیسے پوچھوں میں ایسے پوچھ لیتا ہوں سبزیاں کیوں نہیں ایسے کہتے ہیں کہ سبزیاں سبزیاں کیلئے زیادہ سبزیاں سے زیادہ آپ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ شکر آپ اچھے اکٹنگ دا شوق ہے مطلب وہ تو فیملی سے پتا چل گیا پر پھر بھی ایک ہوتا ہے کی بچپن سے شوق ہوتا ہے کہ بس مجھے تو اکٹنگ کرنا ہے دیکھیں جی یہ سبزیاں بس تو شوق ہوتا ہے دیکھتے دیکھتا ہی تغلب ہوتا ہے پہلے کم ہوتا ہے بعد میں پہجاتا ہوتا ہے نہیں ہی کوئی ہارتھوڑا ایک نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے کیا ہے کہ کمیدی کرنے چاہیے یا سیریس رول کرنا چاہیے جو آپ چاہتے ہو کہ میں اگر آئندہ کروں تو میں یہ کروں کیا کریا کریکٹر ریکھتا ہے میں کمیدی یا سیریس کو سب بہت زیادہ ہو چکا ہے ایسی چیزیں کوئی دیکھتے ہیں اچھے دی آپ کے ساتھ کانے ہیں اسلام علیکم عوالیکم اسلام کیسے آپ اچھے کی باتیں کہ سہری میں سب سے زیادہ ابھی کون سی دریشیں اس کے ساتھ جو بھی چیزیں کھا لیتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر پتلا شور ہو جائے ہیں وہ زیادہ پسندے ہیں اس کے ساتھ جو بھی آپ نے پوچھا تھا کہ پیاس نہ لگے پوری دن اس کے لئے بھی یہ ہے کہ دھائی میں چھوٹی علاچی پسی ہوئی ہے وہ ڈال کے آپ کھائیں تو انشاءاللہ شام تر آپ کو پیاس نہیں لگے پیاس نہیں لگے پیاس نہیں لگے یہ دیکھیں بس آپ نسی بھی ایک چیز ہے لیکن اس میں آپ ڈال کے کھائیں اور پیر روٹی اور دھائی کھانے پیاس پورے دن نہیں لگے اچھے روزے میں آپ کو گھوٹا کرتا ہے روزے میں دیکھیں گھوٹا یہ ہے کہ ڈیپینٹ کرتا ہے وہالی بات کس لیبل کی ہے لیکن یہ کہ میں گھوٹا کرتا نہیں لگے آپ کے ساتھ جوکٹا بھوٹا کرتا ہے سیہت کے حوالے کا سامن لگتا ہے کہتے ہیں آپ ان لگتا ہے اچھا تھوڑا سمیں آپ سے سہری کے بارے میں ایک چیز پوچھوں گی میں نے ایک دور در ایس پوچھوں گی کہ آپ سافرنگ رمزان نے افتار کرتا ہے ایک چیز پوچھوں گی ایسے کہ اسی ٹی ٹی کی وجہ سے سارا بھی میدہ ایمٹی ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ ایس میں جیزے پوچھوں گی اس نے اپنی کیا جاتا ہے اسے اس کو منع کیا جاتا ہے ایک چیز اور کہ ہم لوگ افتار ہوتا ہی پہلے کوشش ہوتی ہوتا ہی ہماری دو تین گلاس پور پانی پھولے پھر اس کے بعد ہم کچھ کھائیں تو یہ آیا چھیک ہے کہ ہمیں پانی پہلے زیادہ پینے چاہیے ہیں پھر پھر ہمیں پہلے پھر 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 پاک لے کچھ پیرا ہے اگر جیسے کجور سے بدلتا شروع کرتے ہیں اس کے بعد پھر لائٹ چیزیں رکھیں پھر جیسے پھر ہیلے پھر چیزیں رکھیں دے پہلے سے پھر پھر پہلے پھر آئیستہ 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 نہیں میں نے کبھی نہیں پی بلکہ میں تو بلکل بھی نہیں پیتا چاہیے تو افتار کے لاحوہ بھی اتنی سوف ڈرنگ جس طرح نہیں چاہیے جس طریقے سے آج کل کے بچے یہ سوف ڈرنگ پی رہے ہیں اس طریقے سے یہ اور پھر خالی پیٹ پی رہے ہیں پھر مستقل بغیر ٹائمز کے پی رہے ہیں تو یہ سوف ڈرنگ تو بلکل بھی نہیں پیتا اس سے بہتر ہے گرین ٹیز پینے چاہیے میں رچوں کہ چائنا میں کافی ٹائم گزرا وہاں پر مستقل وہ گرم پانی پیتے رہتے ہیں اور چائنیز جو ہے وہ یہاں بھی میرے گیسٹ بنے گھر میں بھی رہے ہیں وہ خالڈنگ اور ایسی چیزیں دیکھ کے تو ایسا بھاگتے ہیں ہم ان کو زہر کھلا رہے ہیں آئسکریم خالڈنگ تو یہ ان کی صحت کے راز ہے ان کے فٹنس کا راز ہے ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال کے آپ ان کو نہیں کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتے کہ وہ ہیں کتنے بلکل جی اور اب سہری کا جو ٹائم ہے وہ ہو چکا ہے ہمانے're show کا ٹائم ہے آپ ساٹھ سٹھو کریں بلکل میں سہری بھی سٹ Round چین جی اب میرا nervたい کہ آپ سٹھ پرا مجمرنگ بھی سٹھو کروں گے یقیناً آپ لوگ بھی سہری کر رہے ہوں گے اور اسی طرح سہری کرتے رہے ہیں تیس سہریاں جو ہیں رمضان کی تیس روزے ہوئے تو تیس سہری ہوگی اور وہ ہمارے ساتھ ہوگی سہری کی تیاری میں اور میں اسی طرح سہری کی ٹائم کیسی نہیں کسی فیملی میں جا کے شو کروں گی اور یقیناً آپ اسی طرح دیکھتے رہیں گے پسند کرتے رہیں گے تو آپنا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ لوگوں کے لئے دعائیں کریں اور کوشش کریں کہ ہمیشہ خوشیاں بانٹیں تاکہ ہمیشہ خوشیاں آپ کے دروازے پر دستک دیتی رہیں اپنی حضرینی شاہ کو دیں اجازت پھر ملے کے اللہ حافظ